بسم اللہ الرحمن الرحیم شدید احتجاج منی بجٹ بحث کے موقع پر حکومت بینچ سنسان نونلی کے بعد پی ٹی آئی دور میں بھی بیوروکریسی پارلیمنٹ کو سیریس لینے کو تیار کیوں نہیں شیر مزاری نے اپنے سپیکر پر چڑھائی آخر کیوں کر دی آج اسمدی میں کیا کچھ ہوتا رہا آنکھوں دیکھا حال جانے گے آمیر مطین کی زبانی جو کہ پریس گیلری میں موجود تھے پریگیام کے جب دوسرے سے کے جانے بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے سپریم کورٹ میں اینارو کیس کی سماعت ہوئی سابق صدر پرویس مشرف اور ان کی اہلیہ کی احساسے منظر عام پر آگئے جنرل صاحب پاکستان کیوں نہیں آتے یہاں سے ریڑ کی ہڈیوں کے درد کا بہانہ کر کے نکل گئے وہاں جا کر ڈانس کرتے ہیں چیف جسٹس میاں ساکب نصار کے اہامرے مارکس دوسرے جانب سپریم کورٹ نے بے نظیر بھٹو کے وراثتی احساسوں کے تفصیلات بھی پیش کرنے کا حکم دے دیا جالی ایکاؤنٹس منی لانڈرنگ کیس میں جی آئی ٹی کے جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کی گئی تحلقہ خیز ایکسکلیوسیو ریپورٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کون کون سی کمپنیوں نے جالی ایکاؤنٹس کے ذریعے کس طرح سے منی لانڈرنگ کی پریگرام کے جب تیسی سے کی جانب بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد پولیس میں اہم تبدیلیاں ہوئی ہیں اچھی شہرت کے حامل آفیسر سید امین بخاری کو اس اس پی آپریشنز اسلام آباد لگا دیا گیا جبکہ نولی کی دور میں غیر قانونی احکامات ماننے سے انکار کرنے والے پولیس افسران پی ٹی آئی کے دور میں بھی کھڑے لائن لگا دیا گئے ماضی میں حکومت کے غلط احکامات نہ ماننے پر جن افسران کو امران خان صاحب سرہتے تھے اب انہی افسران کو حکومت ملنے کے بعد امران خان صاحب کس طرح سے دمکا رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور پریگرام کے آخری حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ سیڈ یہ ہاتھ سے جانے کے بعد میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز کام سے ہی بددل ہو گئے چڑیا گھر کے بندروں کا چارج ہونے کے باوجود جانوروں اور پرندوں کی حالتظار انتہائی خراب ہے شیر کے بچے مر چکے کامن ہاتھی بھی شدید بیمار ہے چڑیا گھر انتظامیہ نے جانوروں کی خوراک کے پیر سے بھی آپس میں بانٹ لیے ہیں اور ماضی کی حکومت کے جانب سے ایکسپورٹ لیمٹ کی وجہ سے بکسیلرز کو بیرون ملک سے کتابیں منگوانے میں شدید مشکلات کا سامنا بھی ہے اس پر بھی بات کریں گے امین وطین صاحب سب سے پہلے اسمبلی کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج کے اجلاس میں کیا کچھ ہوتا رہا اپوزیشن کا موڑ کیسا نظر آیا حکومتی وینچز آخریت نے سنسان کیوں ہوتے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو میں معافی مانگنا چاہتا ہوں آپ سے بھی اور کلاسہ صاحب سے بھی کہ میں کل تھوڑا سا جذباتی ہو گیا تھا جوش میں آ گیا تھا انگریزی میں کہتے ہیں نا یوفورک میں یوفوریا تھوڑا سا آ گیا تھا کہ بہت نہیں کیا ابتداء آ گئی ہے انقلاب آ گیا اسمبلی کا محول پچھلے پانچ دس سال میں جو کہ بلکل ایک ڈل سی بورنگ سی مک مقابلی اسمبلی تھی تو شاید یہ کوئی نئی شروعات ہے تو سیکنڈ ڈیب دوسرے دن آج تائن بدل رہے ہیں آج آپ 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 بدل رہے ہیں کہ آج بلکل انہوں نے بھی حالات بدل دی ہے وہاں پہ وزیراعظم صاحب تو آج دوسرا دن تھا یہ ریگولر سیشن اب شروع ہے پہلے سپیشل سیشن تھے دوسرے دن بھی نہیں تھے چلیں ہیں وزیراعظم صاحب نہیں تھے وہاں پہ وزیراعظم صاحب نہیں تھے وہاں پہ وزیراعظم صاحب کل میں بڑا خوش ہو رہا تھا کہ وہ ہر جوابکار بڑی امپورٹن تقریر کا ساتھ ساتھ جواب دیا کریں گے تو وہ بھی غائب تھے آدھی کیبنٹ غائب تھی فرنٹ رو جو ہوتی نا وہ ساری خالی تھی اب ہوتا یہ ہے کہ بجٹ کی تقریروں کے اوپر لوگ بجٹ کے اوپر جو اپوزیشن کے لوگ یا جو تجویز دیتے ہیں تجاویز دیتے ہیں اس کو کوئی نہ کوئی نوٹ کرتا ان کے جواب دینے ہوتے ہیں تو وہ اگر سیاستدان نہ ہو تو پیچھے کم از کم بیوروکرائٹس ہونے چاہیے تو وہ بیوروکرائٹ بھی کوئی نہیں تھا ایک سیکشن افسر تھا اب سیکشن افسر بڑا ہی جونئر افسر ہوتا ہے تو انہوں نے کہا ہاتھ کھڑا کریں کون نوٹس لے رہے تو ایک آدمی نے کھڑا کیا تو انہوں نے کہا جناب یہ بھی سیکشن افسر ہے تو وہ یہ ٹھیک ہے کہ جی پرائیم نیسٹر نیفٹا کی اس میں تھے فائننس مینسٹر بھی ادھر تھے انٹیئرر مینسٹر بھی ادھر تھے ساری کیبنٹر تھی پھر اور بھی مصوفیات تھی پر ایکزیکلی یہی بہانہ نون لیگ والے دیتے تھے کہ جناب دیکھیں وہ بیزی ہیں بیزی ہیں بیزی ہیں سارے ہی بیزی ہوتے ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی نہیں ہے کیونکہ وہاں ٹائم اس طرح کی امپورٹنٹ میٹنگز کا رکھنے چاہیے کہ کم از کم وہاں پہ ٹوکن پریزنس ضرور اور خاص طور پہ متلقہ وزیر کی اسد عمر صاحب کو کم از کم جو ہے وہاں پہ ہونا چاہیے کیونکہ ان سے ریلیٹڈ وہ ہے سارے گورنمنٹ کا سارا فوکس ہی اکانومی پہ ہے ان کو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے تو کم از کم وہاں پہ افسران بیٹھیاں ہاں حماد عزر صاحب ضرور تھے مگر وہ چہرے ان کو ایک قسم کا جھاڑ بھی پٹ گئی کہ جناب انہوں نے کہا جی آپ ان الیکٹڈ بیوروکریٹس پہ کیونکہ رلائے کر رہے ہیں الیکٹڈ بے ہیں جو بیٹھا نوٹس لینے انہوں نے کہا لیول بڑھا دیں کم از کم سیکٹری ہونا چاہیے جوائنٹ سیکٹری ایڈیشن سیکٹری کوئی سینئر رینکنگ کا ہونا چاہیے ایک جونئر افسر وہاں کلرک ٹائمنا بٹھائیں کہ جو کہ بیٹھا ہو یہ پارلیمنٹ کی یہ ایکزیکٹلی ہم نون لیگ کے دنوں میں یہی چملہ سنتے تھے اوپر سے یوں نوٹو ٹوپیٹ آئیسنگ آن دا کیک جسے کہتے ہیں وہ یہ تھا کہ فرنٹ بینچز میں وہ جو ویکیوم تھا آدھی کیمنٹ غیر تھی اس ساری ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے لیے انہوں نے شیری مزاری صاحبہ کو رکھ لیا تھا اب شیری مزاری میں ان کی شان میں رستاخی نہیں کرنا چاہتا کہ لوگ ایسی ہمیں مساجینسٹ بنا دیتے ہیں دو منٹ میں انہوں نے ہاتھ میں ایک گرنیڈ پکڑا ہوتا ہے اور اتیار ہوتی ہیں کہ اس کی پین کھینچنے کے لیے کہ میں کھینچ دوں تو وہ اپوزیشن کے خرشید شاہ نے کہا انہوں نے کہا یہ بچاری غلط بینچوں میں چلی گئی ہیں یہ اپوزیشن کی یہ بائی نیچر اپوزیشن کی تھی یہ غلط بینچوں میں بچاری غلطی سے چلی گئی ہیں ان کو ہمیں واپس کر دیں جو ہے نا تو وہ ایشو بڑا سینسٹیف تھا یہ جو پرائیم نیسٹر صاحب نے بیان دے دیا کہ جناب یہ بنگالیوں کو اور افغانیوں کو ہم نیشنالٹی دینے والا اب پرائیم نیسٹر صاحب کا ایک ایشو ہے کہ وہ بہت لمبی تقریر کرتے ہیں وہ دو منٹ کی جہاں تقریر کے زود ہوتی وہ بیس منٹ کی تقریر کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پہلے جب وہ گورنمنٹ پرائیم نیسٹر نہیں تھے ان تقریروں کی بیس منٹ کی بجائے دو گھنٹے بھی کریں تو بڑی اچھی بات لوگوں کو بتا رہے تھی اب ان کی ہر سپیٹ جو ہے پرائیم نیسٹر کی کہیں بھی کی جائے وہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اس کا مطلب سیریسلی لیا جاتا ہے کہ یہ پالیسی ہے ان کا پرائیم نیسٹر یہ نہیں کہہ سکتا ایک پوزیشن کا لیٹر کہہ دے یہاں ڈیم بنا دیں وہ نہیں پرائیم نیسٹر جب کہے گا کہ یہاں پہ سڑک پول ڈیم پالیسی وہ پالیسی ہے تو وہ جو انہوں نے بیان دے دیا اس کے اوپر ظاہر ہے بڑے وہاں پہ نفیسہ شاہ نے اس کے بعد اپنے اختر منگل صاحب نے جو ہے انہوں نے بڑے پوائنٹس تھے انہوں نے کہا جناب آپ نے آف دک کاف ایسی وہ جو میں کہتا ہوں وہ شوٹنگ پرم دا ہپ سنڈروم جو ہے ان کا کہ یوں گولین کارگٹوں کر کے مار جاتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں ہو یہ کیوں مار دیا یہ تو نہیں مار نہیں تھا بندہ تو اس کا قصور ہی نہیں تھا یہ پھر بیک ٹریک کرتے ہیں تو انہوں نے بڑے امپورڈنٹ پوائنٹس تھے کہ جناب یہ بڑا ہی سنجھیدہ ایشو ہے اس کے اندر نفیسہ نے کہا کہ کراچی کی ایک دیماغرفی ہے اس کی وہ حیت تبدیل ہو رہی ہے لوگوں کو آلڈی پانی نہیں مل رہا رسورسز کے کمی ہیں ماں سیبل وارس بات پر چل رہی ہے تو کوئی پلان ہونا چاہیے اس طرح ہی بلوشتان بختر منگل صاحب نے کہا کہ لوگ جاتے ہیں پیسہ لیتے ہیں اور وہ بارڈر کراس کرتے ہیں پانچ سو رویہ دے کے واپس آ جاتے ہیں تو اس کے اندر لوکل لاؤز بھی ہیں انٹرنیشنل لاؤز بھی ہیں انسانی پہلو بھی ہیں قانونی پہلو بھی ہیں معاشرتی پہلو ہے کافی سارے پہلو ہیں سو یہ پالیسی اچھا جواب شیری مزاری کا ٹھیک تھا انہوں نے بڑے بو اس میں دیا مگر اگریشن تھا نا ایٹیٹوڈ وہ تھا کہ بس کے بس نہیں چل جا تھا پرابلم یہ ہے کہ ان کے لیے کہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اختر منگل صاحب اختر منگل صاحب کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اپنے ووٹروں کے لیے بلوش نیشلسٹوں کے لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ افغانی وہاں پہ رہیں کیونکہ کوئٹا کی سیٹیں جو ہوتی تھی فر ایزامپل جس ٹو گیو وان اگزامپل وہ بلوش سیٹیں جو ہوتی تھی وہ وہاں کی افغانیوں کی آبادی آنے سے وہ سیٹیں لوس کرتے ہیں وہ پھر ان کی آپس میں وہاں پہ بلوش پشتون بڑا جھگڑا ہے سو بڑے حساس ہیں اس معاملے پہ اور اختر منگل وہ آدمی ہیں کہ وہ پیچھے اٹھ جائے نا تو ان کی گورنمنٹ اب تک بائیل ایکشن نہیں ہوتی گورنمنٹ گر سکتی ہے یہ ابھی بالکل ایج پہ بیٹھے میں ایک سو پچھتر ووٹ رہی ہیں انہوں نے تو ان کے ہی ساتھ اٹھ ووٹ ہلنے سے اور ایک ادھ دو چھوٹے مل گئے تو یہ دی سٹیبلائز ہو سکتے ہیں تو اختر منگل ان کے لیے ویسے بھی امپورٹنٹ ہے یہاں کی گورنمنٹ کے لیے اور بلوچستان کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے وہاں بھی ان کی گورنمنٹ ہے کہ اس وقت وہ پورے بلوچستان کے بلوچوں کی نمائندگی کر رہے ہیں سو ان کے سامنے آپ برکر ایک لوز سی گفتگو کریں اور بڑی بک کریں ان کو دوسرا ایک اپوزیشن موڈ سے آ جانا چاہیے اب ایکانومی پہ بڑی سیریس باتیں ہوئیں نوید کمر نے فرزامپل جو ہم بھی چاہ رہے تھے سد مرہمیں بتائیں ابھی تک بجٹ میں نہیں آیا نوید کمر نے کہا جناب بات کیا ہے کہ ہم ابھی بھی پالیسی کا انتظار کر رہے ہیں سب سے بڑا ہے ڈیسیجن جو پورا پاکستان جس کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جو منی بجٹ میں اس کا جواب نہیں آیا اور ہم کہہ رہے تھے اور انہوں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سعودی ریبیا سے جو جواب آیا ہے کیا جواب آیا ہے فائنلی فیصلہ کیا ہوا ہے آیا ہم آئی ایم ایم ایپ پی پہ جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں وہ جو پیسہ کا گیپ ہے ہمیں 880 ارب رپیہ فر ایزامپل چاہیے یہ نویر کمر صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا اور انہوں نے ٹوٹل بجٹ کے اندر جو ہے نا 187 ارب رپیہ تھا جو ریونیو کلیکٹ کرنا ہے لیکن یہ باقی کہاں سے آئے گا تو ہمارے فیصلہ کرنا ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اگر نہیں جانا تو بتائیں وہ پیسہ کہاں سے آئے تھا سعودی ریبیا سے ابھی تک بتایا نہیں گیا یہ بتایا گیا ہے کہ جی وہ لانگ ٹرم اس میں سی پیک میں انٹرسٹڈ ہے مگر کانکریٹ جو آپ کیا ہے کیا وہ ہمیں فوری ہمارا جو کرائیسز ہے اٹھارا اٹھارا ارب ڈالر جو ہے کرنٹ گاؤں کا ڈیفیسٹ اور فوری تین چار پانچ ارب رپیہ جو فوری پیمنٹس کرنی ہیں وہ چاہیے تو کیا ہمیں وہ مفت پیسے گرانٹ دے رہے ہیں وہ ہمیں کرزہ دے رہے ہیں وہ ہمیں آئل ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے رہے ہیں نبید بڑا قویسٹن تھا انہوں نے کہا جناب ہمیں یہ جواب چاہیے عصد عمر صاحب کو بیٹھے ہونا چاہیے وہاں پہ اور یہ آج جواب دینا چاہیے تھا آج ہی تو کل دینا چاہیے اور اگر خود نہیں بیٹھ سکتے تو کسی کو بٹھائیں اور کسی اور جنہ پہ جائیں ابھی جس طرح میں کہہ رہا تھا یہ اپوزیشن موڈ سے نہیں نکل پا رہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ گورنمنٹ میں آکے آپ کو بہت بردباری دخانی پڑتی ہے تھنڈا ہوکے رہنا پڑتا ہے تھنڈا ہوکے رہنا پڑتا ہے فاظ چودری صاحب کی فردامپل ان کی تقریر میں بڑی اچھی تھی انہوں نے بڑی وہ میند کر کے آئے ہوئے تھے کہ وہ جو تھا نا وہ کنفیشنز آف آ ہیٹ مین بڑی فیمس وہ ہے کہ جناب یہ اسٹ انڈیا کمپنی کی طرح انہوں نے نون لیگ بڑا خوفناک اٹیک کیا مگر اگین جو ہے تقریر اچھی تھی اس کے کونٹینٹ اچھا تھا مگر وہ اتنا زیادہ اگریسیو ہے اب ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کتنا اگریشن کرنا ہے یہ وہ دھرنا والا گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے نہیں ہیں دوسرا اگین وہی جو ہم پرائیم نسٹر پہ کہتے ہیں کہ پہلے فیصلہ کر دیتے ہیں شوٹنگ فرم دا ہپ سنڈروم کہ اتنی جلدی میں ہیں کہ بائیس دن کے اندر انہوں نے سارے ہی کر دیا ہے انہوں نے ٹی وی کا بھی پہلے بتایا گیا تھا جی کھولا جائے گا ازاد کریں گے کوئی کسی سے مشورہ نہیں کیا جاتا کوئی پارلیمنٹ کو یا میڈیا کو یا پبلک کو کانفیڈنس میں نہیں دیتے بس فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ٹی وی کا فیصلہ کر لیا اتھارٹی ہم میڈیا اتھارٹی بنائیں گے وہ نہیں سمجھا رہی کہ اس کا کیا مطلب تھا اب یہ لیٹس جو ہے ریڈیو کا کلاس ساب اس کی زیادہ تفصیل بتائیں گے کہ ریڈیو کا آج انہوں نے بڑا قوک سہر کیا کہ کیا کریں ملک کے چند اتنے مشکل حالات چھوڑ کے گئے ہیں اور وہ واقعی انہوں نے اچھی پکچر پیش کی کہ یہ ہمیں انہیرٹ کیا ہے مگر انہوں نے بڑی کوئک سولیشن کی طرف کیا کہ جس طرح ریڈیو کا انہوں نے کہا جی وہاں دیکھیں نا سات سو ملازم ہے کانٹریکٹ پہ تو وہاں پہ پینشن کا بیس کروڑ روپے دینا پیسہ نہیں ہے تو کیا کریں نکالے تو تاں مسئلہ بھائی صاحب صرف ریڈیو کا مسئلہ نہیں ہے یہ ساری ریڈیو کی تفصیل کا سب بتائیں گے یہ ساری آپ کی سٹیل میل پی آئی اے یہ جو پانچ سو ارب روپے صرف بڑھ کے اب تو وہ ہزار ارب روپے تک جا رہا ہے کرزہ پبلک انٹرپرائزز کا یہ ساروں کی آپ کو پالیسی دینی ہے کہ ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے انہداروں کو ان کو آپ نے کس کو ڈی ریگولیٹ کرنا ہے کس کو پریویٹیز کرنا ہے کس کو ٹین اراؤنڈ کرنا ہے اس کی پالیسی دیں گے یہ نہیں ہے بیٹھ کے کے ریڈیو والے یہ کلاس صاحب بتائیں گے کہ وہاں پہ ریڈیو کی کیا صورتیں کیا بلکل کلاس صاحب پی اے سی کا بڑا ہمیشہ اس پہ بات کریں گے لیکن آپ نے بھی کیا میری طرح بہت سی اچھی باتوں کو مس کیا میں ذرا عامر صاحب کا پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ عامر صاحب میں بھی اسی طرف آپ کا اشارہ لگ کرنا چاہیے آج ماشاءاللہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں ڈے ٹو ڈے چلیں گے آج اچھا تو اچھا کل برا ہے تو برا ہے میں تو توقع بلک چک نہیں دینے کا تین مہینے تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو بھی ہم کر دیں آپ کو کسی کو نہیں پوچھنا جائے کیونکہ نہیں تین مہینوں میں ہم اتنا سارا ہم آکے میس کر دیں گے اور پھر اس کے بعد کہیں کہ آپ کے ٹھیک ہے بندے ٹھیک نہیں ہم فائر کریں پھر ہم سے تعلیم بجوائیں گے ابھی در جس طرح کے اپوائنمنٹس ہو رہی ہیں خیر عمر صاحب نے وہ اس کی پکچر پیش کی میں جو اب میں اس پہ حران نہیں ہو رہا جو کچھ ایٹیچوڈ یہ بتا رہے ہیں پارلیمنٹ میں وہ جو آپ کا پرمیسٹر آف پاکستان ہوتے نا وہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں ان کے وزیر ان کے ایمین ایز ابھی تو ان کے یہ وزیر اعظم صاحب غیب ہوئے ہیں پارلیمنٹ سے اس کے ساتھ ہی وزیر غیب ہو گئے ہیں اب کیا ہوگا وزیروں کو دیکھ کہ ایمین ایز غیب ہو جائیں گے یہ ہم یہ دیکھتے رہے ہیں یہ کچھ ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہاں سپیکر بیٹھا ہوگا آیاز صادق صاحب مجھے یاد ہے دنیا کا کمزور ترین پاکستانی طریقہ ہم سمجھے سپیکر جو آیاز صادق ہے جس کی کوئی نہیں سنتا تھا اس غریب کی کتنے اس نے لیٹرز لکھے نا منسٹر سنتے تھے کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا ان کو موقع مل گیا آپ کی بات کہہ رہا ہوں یہ کہنے کا کہ میں نے وک اوٹ کیا تھا یہ افسروں کے نام بیٹھنے پر انہیں بتائیں آپ سے بڑا کام انہوں نے رضا ربانی صاحب نے کیا تھا استیفہ دے کے گھر چلے گئے تھے حضور آپ تو پھر بھی نوکری صاحب کے ساتھ اب چمٹے رہے تھے یا یا سادق کو کسی کو بتانا چاہیے تھا وک اوٹ کر گیا تھا اس پہ رضا ربانی جاتھ آن رہے بلتے انہوں نے اب جیب سے نکالا استیفہ موہ پہ مارا سینیٹ آف پاکستان کے اور وزیراعظم کے کہ یہ پکڑیں میں گھر جا رہا ہوں ایسی ٹوثلیس اس کو ہاؤس کو میں نے نہیں چلانا اور منتے کر کے واپس لئے تھے آپ صرف واک اوٹ کر گئے تھے یا سادق صاحب نے آگے اس میں بھی نمبر بنا لیا کہ میں نے واک اوٹ کر لیا تھا جورت تھی تو استیفہ دے دے جیسے انہوں نے دیا تھا رضا ربانی صاحب نے سر کمینن ڈو دا مین پوئنٹ ایک وہ کہتے ہیں خدا حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے یہ چینجز ان کے اہٹیچوڈ میں آہری ہمارے ساتھ آہ رہی مثلا میں ایک آپ کو ساتھی بات شیئر کر لیتا ہوں فواد چودری صاحب ہیں بڑا پرانا ہمارا ان سے تعلق ہے آج کہہ نہیں ہے میں آپ کو پتے بہت ساری ان کی چیزوں کا اڈمیرہ روم ہیں بڑا ان کا پپلر سٹانس ہوتا ہے جو کہ ٹھیک ہوتا ہے اب پہلے ہمارے ساتھ جب بھی ہمارے انٹریکشن ہوتا تھا کبھی اس وٹس ایپ پہ یا کبھی میسیجز پہ میں ان کو کرتا تھا سر جی ایک احترام کے لیے چلیں بھائی جان وہ بھی یہ کرتے تھے آج ان کا مجھے سیدھا میسیج ہے یوں سے شروع کیا انہوں نے مطلب ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے مجھے تھوڑا سا دھچکہ لگا مجھے تھوڑا سا آپ کیسے ہلکا سا جھٹکہ لگا کیونکہ ہم تو بھائی جان کے سار جی ان کے آنے سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ سٹیٹس بدل گیا اب وہ فیڈل منیسٹر فار انفرمیشن بن گئے اب ہم سے توقع کرتے ہیں ہم ان کو آ کے ہیز ایکسیلنسی لکھیں گے ہیز ماسٹر ان کو لکھیں گے وہ سلیو ماسٹر والا ہمارا ریلیشنشیپ بن جائے گا تو دھچکہ مجھے تھوڑا سا لگا ہے کہ ہم تو ایک سیکنڈ میں ہم تو بھائی جان سار جی اور یہ کرتے تھے انہوں نے یوں سے شروع کیا مجھے اگین ای وڈ سے فیر اناف آپ اگر اس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آپ کی شان میں گساکی کر دی اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے امران خان نے کسی اسے ٹی وی چینل کے اونر کو بلوا کے اس کو ریڈیو پاکستان کے سہر سپاٹے بھی کروائے اور کوئی ڈیل وغیرہ تیار کر لئے تو ہم کون ہوتے اپجیکٹ کرنے والے سر ہم ہوتے ہیں کچھ اپجیکٹ کرنے والے ہر جب یہاں جمہوریت میں یہ ذہن میں رکھیں میرے کل فواد چودری صاحب آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں سر اس پوسٹ پہ بڑے بڑے جابر تھے آپ تو پھر بھی میرے کلے پڑھے لکھے ماشاءاللہ تھوڑے سے سیولائزڈ ہیں انہوں نے بھی بڑا ہمیں آگے دبانے کی کوششیں کی تھیں بڑا ہمیں سمجھانے کی کوششیں کی تھیں ہمارے ساتھ آپ جب آپ اس پہ کمینکیٹ کرتے پوائنٹ آ ویو دیں انہوں نے کہا آپ نے بیٹھ کے ایک اپنا ہی نیریٹیف دے دیں میں کہا حضور آپ اپنا نیریٹیف دے دیں اب آپ ایک یونیورسٹی بنانا چاہتے میڈیا کے مجھے سمجھائیں یہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہزاروں یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں ہم سے وہ نہیں سنبھالی جا رہی میڈیا کی اب میں اس کو اس کنسپٹ کو ڈیجیس نہیں کر پا رہا گورنمنٹ کی جو یونیورسٹیاں ہیں بنجاج یونیورسٹی سمیج جو ہے جنللزم کندر میں پتہ ہے ہم ان کو نوکریہ نہیں دیتے جب آپ ہائرنگ پوزیشن پہ رہتے ہیں ہی تھی نہ لائے کہ ان کو ٹھیک کر لیں پہلے سر ان کا کام نہیں ہے میڈیا پروفیشنل پیدا کرنا آپ کا کام ہے آپ سے میڈیا کی کریٹسیزم تو بداچ نہیں ہو رہی سر جیسے بھائی جان سے سیدھے آپ یو پہ آ گئے ہیں ٹھیکے سر وہی ہے نا اگلا لکھیں گا how dare you سر ایک چیز اچھا اس دنے کاشی عباسی صاحب شو میں بیٹھا تھا میں اٹیچوٹ کی بتا رہا ہوں جو آپ بتا رہے ہیں تھوڑے سے آج آپ نے دل کے پھپوڑے ہمارے تازہ کر دیئے وہاں پہ ان کے بیٹھے تھے ان کے یہ طریقہ انصاف کے منسٹر صاحب جب پہلے آتے تھے سلام دعا بڑی عزت احتلام سے ہوتا تھا بے اولکل انہ کہ اب میں منسٹر بن گیا ہوں ہم سے توقع کرتے ہیں کہ جائیں گھٹنوں پہ ہوتے ہاتھ لگیں اور جو نواز لی کے تھے جو پہلے ہمارے ہمارے سے ہی رویہ رکھتے تھے وہ بھی بیٹھے تھے وہ بڑی عزت کے ساتھ ہمیں ملے ملے بڑی محبت پیار کے ساتھ بکول ان کے ادھر ادھر انہوں نے وہ لیں یہ اٹیچوٹ بدلنا جو ہے یہ بڑا ایک نیچرل سے سمٹیم وی ونڈر انسانی نفسیات میں ہے کہ بھائی جان سارت جی سے ایک لے لیں ریجن کہ گساکی کیسے کر لیا آپ نے ہمارے ریڈیو کے اگر ہم بلڈنگ کو مطلب آپ نے پھٹا لگا کہ روز تقریر کرنی ہوتی بھائی صاحب آپ لوگ بھی یہی پہلے کر رہے تھے مطلب یہ ہے کہ فواد چوز سب کیا کرتے رہے ہیں یہ میڈیا میں تھے نا یہ بھی میڈیا پر بیٹھ کے یہ کچھ کرتے ہیں بلکہ ہم سے کوئی دو چار چیزیں آگے کی کرتے ہوں گے ساری کی ساری اور اسی میڈیا نے جس میڈیا کا خلاف یہ کاروائیوں کا سوچ رہے ہیں اب ہم باتیں بتانا نہیں چاہتے کہ کہاں کہاں سے وہ ٹائٹ کرنے کی ابھی سے انہوں نے طریقے ڈھونڈنا شروع کر دی ہیں کال جو بل پیش ہوا جس کو میڈیا نے ٹیک اپ نہیں کیا ایڈ ونٹ ان نوٹس میں نے آپ کو کال دکھایا ہے کال جو طریقے ان صاحب بل لائی ہے نا پیمرا کے نام پہ کہ اس کو ہم امپاور کریں گے اس کا پوائنٹ جو ہے آپ نے بریک لینی اس کے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ حضور جن آپ نے پھر واپس ادھر ہی آنا ہے ضروری نہیں ہے کہ اگلی الیکشن آپ جیتے ہیں پھر آپ نے کسی ٹی وی چینل پہ آپ نے آ کے تقریحیں فرمانی ہیں اتنا ہی ٹائٹ کیجئے میڈیا کو کہ کال کو جیسے کہ نواز شریف صاحب نے بنوائی تھی انٹی ٹیررزم کورٹ اور اسی انٹی ٹیررزم کورٹ نے چودہ سال انہی کو سزا دی تھی ذرا بریک کے بعد ہیں ذرا تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں کہ پیمرا کے نام پہ سپریم کورٹ کے اس پہ نہ کندے پہ بندوق رکھے کال انہوں نے پارلیمنٹ میں کیا قانون لے کے آئے ہیں ٹھیک بلکل جو کل قانون لے کے آئے ہیں اس سے متعلق بڑی ڈیٹیل میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پی ایسی کا بھی بڑا پبلک ایک آنٹس کمیٹی کا بھی اہم ایشو ایسے متعلق تفسیری بات ہوگی اور جنرل صاحب یہاں سے درد کا بہانہ کر کے چلے جاتے ہیں وہاں پر جا کر ڈانس کرتے ہیں چیف چسٹس میاں ساکیب نسان این ارو کیس میں بڑے اہم ریمارکس اس سے متعلق بڑی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ساتھ رہے گا بریک کے بعد ایک بار پھر سے پریگرام میں ہم آپ کو خوش رام دیت کائیں گے اب کچھ بات ہوگی کلاس اب اس بل کی جو سپریم کورٹ کے کندے پر رکھ کر بندوق چلائی گئی ہے کل بڑا انٹرسٹنگ بل وہاں پہ پیش ہوا ہے وہی ہے نا سب کو ایک میں کسی کی پڑھ رہا تھا مجھے اب نام نہیں یاد در آئے کس کا کورٹ ہے کہ جمہوریہ جو چل سکتی ہے نا اس کو دو انسٹویشن چلا سکتے ہیں بہتر فول لائکیٹ او ناٹ ایک فری پریس اور ایک فری جوڈیشری اور عمران خان صاحب ان کی پارٹی سب سے بگ بینیفیشٹیز ہیں اگر پچھلے اگر مجھ سے پوچھنا دس بارہ سال میں جو میڈیا فری ہوا ہے یا جہاں پہ بروڈکاسٹنگ میڈیا ہے ٹی وی میڈیا ہے اس کا سب سے بڑا اگر مجھ سے پوچھے ایک نام کے سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے وہ عمران خان ہے اگر ان کے نزدیک ان کے کرونیز بیٹھ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ کی شان میں فلان جگہ گستانی گستاخی ہو گئی ہے فلان ہیں یہ الفاظ کہہ دیئیں اس سے آپ وزیراعظم ہیں آپ یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے تو جناب آپ یہ ذہن میں رکھیں اس ملک میں عدالتیں اور میڈیا اگر ازاد نہیں ہوگا اور آپ ایسے لازلانے کی کوشش کریں کیونکہ ان کا گلہ دبایا جائے تو پھر اب تسلیح رکھیں یہ کام نوازشری صاحب نے بھی کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے اپنا چیرمین لگایا پیمرہ جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ بھی آپ کا سامنے ہیں وہاں ہم نے سب دیکھ لیا انہوں نے بھی میڈیا سیل بنائے تھے جیسے آپ نے آپ نے بنائے ہوئے میڈیا سیل مانتے نہیں ہیں حالانکہ سب کی تصویریں مجود ہیں جن سے عمران خان ملاقاتیں بھی کرتے ہیں جن کو ساتھ بھی بٹھاتے ہیں اور وہ اگلے دن گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں پورے لیکن مانتے نہیں عمران خان سے بڑا سیرے سا کے موڈ کے ساتھ ہمیں بتاتے ہیں یہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں نہیں ہونے چاہیے ہماری پارٹی کے ادھر ادھر جنب ڈانگ وہ کہہ دیں پنجابی میں کہتے ہیں کہ منجی تلے ڈانگ پھیر لو تو اپنے ہی نکل آئیں گے آپ کے عمران خان کو پورا پتہ ہے منجی تلے ڈانگ پھیر گجرا وہ ذرا وہ پھیر لیں تو آپ کہیں لوگ ہیں آپ کو سارا پتہ ہے انہی کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں مریم نواز صاحبہ بھی یہی کراتی تھی اوہ جی میرے سوشل اس کے میڈیا کے شیر ان شیروں کے نواز شریف سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ ان کے جلسے جلوس ہو رہے ہیں ان کے کانوکیشن ہو رہے ہیں بلا بلا جو سوشل میڈیا کے ٹیم نے ان کے ساتھ حشر کیا جہاں وہ لے کے گئے چھوڑ کے ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آپ کا روڈ بھی وہاں پہ لے رہے ہیں آپ اس میڈیا کے بینیفیشریز ہیں ہاں ضرور قانون لیں ہم کے اسمان سے کوئی اترہے لوگ نہیں ہیں ہم بھی ریسپانسیبل لوگ ہیں ہمیں بھی ریسپانسیبل ہونا چاہیے لیکن اگر آپ حکومتی کنٹرول بڑھاتے جائیں گے اچھی حکومت جو ہوتی ہے وہ لوگوں سے پاور پہلے لیتی ہے مورال اتھارتی لیتی ہے وہ پھر آتی ہے دوبارہ وہ پاور جو ہے وہ ڈیفرنٹ انسٹوشنز میں بانٹی جاتی ہے لوگوں کو امپاور کرتی ہے چینل اونر کو یا کسی ہمارے کسی اور کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں کال انہوں نے اپنے تھی سپریم کورٹ نے جو ان کو آکے گائیڈ لائنز دی تھیں کہ ذرا ان کو بنائے ذرا کیونکہ سپریم کورٹ بھی نراز تھی تھوڑی جی سپریم کورٹ کا بنیادی یہ تھا کہ یہ جو پہمرا روز سٹکچرز پاس کر دیتی ہے فلانے چینل کو کھول دیں سارے تو پہمرا کے قانون کے اندر یہ آپ وہ نہیں کر سکتی اس کے پاس اختیار نہیں ہے گورنمنٹ کو کہ پہمرا کو آڈر کرے وہ اٹانومس صدار ہے اس کے اوپر کنڈے پہ کے رکھے کال انہوں نے کہا ہے جناب ایک کلاز انہوں نے ایڈ کروئی اور چودری صاحب نے کل پیش کیا ہے اور اگرچہ وہ اچھا مزے کی چیز یہ وہ جو بل پیش کیا نا کال انو آلٹنگنس وہ نگران حکومت لے کے آ رہی تھی اور علی زفر صاحب جو اس وقت انفرمیشن مینسٹر بھی تھے اللہ مینسٹر بھی تھے ان کا سائن کیا ہوا ہے اسی کو انہوں نے چینج بھی نہیں کیا اس پہ انہوں نے اپنا نام چینج بھی نہیں کیا اس بل پہ فواد چودری صاحب نے اس پہ اپنا نام بھی نہیں لکھا کہ چلیں اپنا نام لکھ دیں ایڈ انفرمیشن مینسٹر کے طور پر انہوں نے سیدھا سیدھا وہی بل پیش کیا تاکہ کال کو وہ یہ کہہ سکیں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پتا نہیں تھا کہ نام علی زفر کا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ کال کو اگر اس پہ تنقید ہے تو ہم کہیں کہ ہم نے پیش ہی نہیں کیا یہ تو وہی آلڈینے سے جو یہ نگران حکومت پیش کر رہی تھی ہم نے پارلیمنٹ گازے رکھ دیا چلا کی کی گیا گوگلی کیا ماری ہے یہ گوگلی ہے یہ دوسرا ہے میرا کل ہے گوگلی سے اگلی شکل ہے دوسرا اس میں یہ مارا ہے باقیدہ دو تین تو انہوں نے ریجنبل سی کلاس رکھ دیا تیسری کلاس بڑی اہم ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اگر پیمرہ میں اور انفرمیشن منسٹری میں یا حکومت میں کوئی میٹر آف ڈسپیوٹ ہوتا ہے آنے پالیسی میٹر پالیسی میٹر کیا ہو سکتا ہے میں بتا دیتا ہوں کہ رعوف کا آمیر کا آپ کا ہمارا یہ شو بند کرنا ہے سپوزلی پیمرہ نے اس پہ کہایا کہ ہم نے ان کو بلایا تھا وہ آئے تھے اپنی ایویڈنسز دے گئے لیکن وہ حکومت اس پہ راضی نہیں ہوئی کہتے ہیں نہیں ہمارا خیال ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا اس طریقے کا سیٹل نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا ان کو سزائیں کیوں نہیں دی گئے اب تک ان کو کیوں اب تک آپ نے لٹکا کیوں نہیں دیا تو پیمرہ کہتے ہیں نہیں سر ایک پرسیجہ رہے ہیں پراسیس ہے ہم ان کو بلاتے ہیں آتے ہیں بیٹھتے ہیں سوال و جواب ہوتے ہیں اور ڈورمنٹ ہمیں نہیں کہہ سکتی آپ گورنمنٹ نہیں ہمیں کہہ سکتی کہ ہم کیا کریں پالیسی میٹر ذرا ذہن میں رکھیں پالیسی کیا چیز ہے ہی ہوپ کہ ایوی باڈی اس کو اس کو احساس ہو رہا ہے تو آخری فیصلہ جو ہے نا وہ حکومت کا ہوگا تو اس کے اندر بڑا آسان جو آپ یہ ہے کہ ہر میٹر ہی پالیسی میٹر ہوگا جب بھی کوئی وہ کہیں گے یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یہ ہماری فلانی پالیسی کے ساتھ اختلاف ہے اس لیے ہمارے پاس یہ رائٹ آگیا ہے سو ایک سپریم کورٹ کے کندے کے اوپر بندوق رکھ کے جو ہے نا انہوں نے اختیار ابھی بھی اپنے باز رکھا ہے کہ پیمرہ کو یہ کہنا ہے اور میں یہ بتاتا چلوں کہ جو ہمیں اس لیے تھوڑی سیس پہ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کی اطلاعیں آ رہی ہیں کہ آرڑی کانمروڈ نے شروع کر دیں کہ فلانے چینل کا یہ کر دیں تو فلانے کا وہ کر دیں تو اسی لیے آمین سے کہہ رہے ہیں کہ بائیس دن ہوئے ہیں یہ ایک بہت بڑا بھیڑوں کا چھتا ہے جو کہ کیا کچھ نہیں کہا گیا اور لکھا گیا نواز شریف صاحب کی حکومت پہ انہوں نے بھی یہ دیئے اس کو نہیں چھیڑا تو آپ بھی باز ہی رہیں تو بہتر ہے یہ لوگوں سے مشہورات نہیں رہیں گے میں نہیں سمجھتا کیونکہ جس طرح کہ میں نے کہا کہ ان کی گردن میں سریع آنا شروع ہو گیا ایٹیچوڈ بدلنا شروع ہو گیا اب ہم منسٹر آر بان کے ہیں اور وہ ایکسپیکٹ کرنا شروع ہو گیا کہ آپ جائیں گے گھٹنے پر پہلے ہاتھ لگائیں گے شو میں بیٹھنے سے آپ کو ملنے جلنے سے میں لاسٹلی اس پہ بات کہہ رہوں جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں تو سر یہ آرگومنٹ تو عمران خان صاحب پہ بھی فیٹ ہوتے پھر عمران خان صاحب کون ہوتے ہیں زرداری صاحب پہ یا ان پہ نواز شریف پہ بات کرنے اس کی پاس بھی تو کوئی لیگل اتھالٹی تو کوئی نہیں تھی امران خان صاحب کے پاس کوئی لیگل اتھالٹی نہیں تھی اگر دیکھا جائے یہ پھر دیگر لوگ کون ہوتے تھے question کرنے والے پھر ایک آپ کا جمہوری اس میں میڈیا کا ایک بڑا رول ہے میڈیا آپ کو questions کر کے آپ کو مدد کرتا ہے کہ چیزیں جو ہیں ان کو ٹھیک کریں ٹھیک تناظر میں لیں ابھی میں ایک جب میسے دیکھ رہا تھا کہ main team universities ہیں ان کے ویسٹ چانسر نہیں ہیں جو کرنے کے کام ہیں اس طرح نہیں جا رہے کہتے ہیں ہم یونیورسٹی کا فینس چالس رن نہیں ہیں آپ کا علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی والی سیٹ آپ کی خالی ہو رہی ہے ایک آدھ اور بھی ہیں جو main چیزیں ہیں جو سببک ہے اس پہ نہیں ہیں انہوں نے کہا جناب کے پہلے میڈیا کو ٹائٹ کرنے یہ ذہن میں رکھیں lastly sir کہ میڈیا کو ٹائٹ کرنے کے خیش نواز شریف صاحب کے دل میں بھی بڑی تھی وہ بھی دیکھنے جو انہوں نے ٹائٹ کر کے دیکھ لیا اور اس وقت سب نے منع کیا تھا کہ انٹی ٹائرزم آپ پیرلر یہ جسٹس چیز سجاد علی شاہ سے لڑ گئے تھے کہ ہم ایک پیرلر جسٹس سسٹم کھڑے کریں گے انٹی ٹائرزم کوٹس بنائے تھے اور اللہ کا دیکھنا آپ دیکھیں اسی کوٹ نے نواز شریف کو چودہ سال کی انہوں نے سزا دی تھی عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اس فری میڈیا کے یہ آلریڈی بینیفیشریز ہیں پیمرہ کے پاس آلریڈی بہت پاورز ہیں وہ استعمال بھی کرتے ہیں بلاتے بھی ہیں ایک فیئر ٹریل ہوتا ہے وہاں پہ ہونے دیں ہمیں شکایات ہو سکتی ہیں انہیں ہم سے ہو سکتی ہیں آپ نے اگر پورا پالیسی کا پاور عمران خان نے اپنے ہاتھ میں لے لیا فواد چودری صاحب نے وہاں سے بیٹھ کے ڈیلی ڈیو لیٹر لکھنے ہیں پیمرہ چیئرمین کو کہ اس پالیسی پہ میں آپ سے اگری نہیں کرتا اور پارلیمنٹ نے مجھے پاور دیئے کہ میں آپ کو ڈکٹیئر کروں ایٹیو کا چیئرمین بھی میں ہوں ریڈیو بھی میں بیچوں گا اور پیمرہ کو بھی میں انڈر کنٹرول کرنا ہے تو پھر بند کریں ایک مارشلہ ہی لگا دیں یہ مارشلہ کی طرف جا رہے ہیں جب آپ پیمرہ کی پاور لے رہے ہیں جو چینلز پہ بٹھانے والے ہیں جب پیمرہ کی پاورز آپ لے رہے ہیں اور چینلز مالکان کو پھرا کے آپ وہاں پہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ دکھا رہے ہیں چینلز مالکان کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں کچھ اور لوگ ہیں ان کو بھی ملا لیں گے جو دو چار آوازیں ٹین ٹین ٹان ٹان کرنے والی بچ جائیں گی ان کو آرڈر کریں گے پیمرہ کو کہاں پہ ان کی آوازیں گلہ گھونٹو چینل بند کرو یا ان کے شوز بند کرو تو ریسٹ ای شور صاحب آپ ہی اس کا نقصان اٹھائیں گے آپ سے پہلے بھی یہ نقصان اٹھاتے رہے ہیں آپ بھی یہ کام کر کے دیکھ لیں لیٹ سیو کہتے ہیں گھوڑا بھی جیئے میدان بھی جیئے تو تلوار بھی جیئے آپ یہ کھل پاپر استعمال کر لیں دیکھنے کیا ہوتے ہیں ملکل شوش آئی ہے کلاس صاحب پی اے سے بھی بڑھیں گے مگر میرے پاس سپریم کوڈ پاکستان کے حوالے سے بھی بڑھ یہاں ڈیٹیل ہے اس کو لوگ اتنا سیریسٹی نہیں لے رہے وہ آج بڑا یہ بات ہو رہی تھی کہ جی بڑا اپوزیشن کا اتحاد ہو گیا ہے پی اے سی وغیرہ پہ کلاس صاحب اس پر بھی بھی کریں گے بھائی صاحب یہ پیپلز پارٹی کو تو جو یہ پڑھ کے یہ جیئے ایٹی کی رانہ شرف صاحب ہمارے ایکسٹوسیو یہ رپورٹ لے کی آئے جو سپریم کوڈ میں پیش کی گئی ہے میں نے اور کلاس صاحب نے ہم نے سڑے گوھر سے پڑھا ہے یہ بہت ہی خوفناک ہے یہ اس کے اندر جو ہے نا پہلے تھے کہ جناب اکاؤنٹس کی ڈیٹیل آئی تھی تو ابھی تیتیس مزید جلی اکاؤنٹ کی تفصیل آگئی ہے ٹوٹل ہو گئے ہیں مشکول اکاؤنٹ جو ہو گئے نا جہاں سے پیسہ آتا رہا ہے جاتا رہا ہے کسی کے سارے یہ فیک اکاؤنٹس ہیں نوکر چاکر ادھر ادھر سے ملزمان کے تعداد تین سو چونتیس ہو گئی ہے دو سو دس کمپنیوں کی شناکت ہو چکی ہے جن میں سے سنتالیس جو ہے نا وہ اومنی گروپ کی ہیں انمر مجید گروپ پر ان کا جو ہے وہ سارے جو گرفتار ہیں چوبیس ملزمان کی شناکت ہو چکی ہے چار گرفتار ہیں دس کی زمانت پہ ہیں اور دو خواہ تین دس کی زمانت میں آسر زرداری صاحب بھی ہیں دو خواہ تین بینکرز کے بیانات آ چکے ہیں پانچ مفرور ہیں تین کو ڈونڈ رہے ہیں چھانوے لوگ اس کے اندر ای سی ایل اور پی این آئی آئی پی این آئی 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 ایک چیز ہوتی ہے ایک کیٹیگری ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ مشکوک لوگوں کو بند کر دیتے ہیں مجھ سے باہر نہیں جا سکتے اور اس میں نیشنل بینک کی افسران بھی ہیں سمیٹ بینک کے تو ہیں یہ نیشنل بینک کی افسران بھی ملفز ہیں اور اومنی گروپ پر سٹوری یہ ہے کہ آر ایف خان جو ہیں اومنی گروپ پیسے ڈالنے والے اور پیسے نکلوانے والے ان میں زرداری گروپ ہے زرداری گروپ کے یاد رہے کہ آسر زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب انہوں نے اپنے جو ساسے کیے ہیں اس میں نومنل شیئرز ہیں مگر انہوں نے اس کے اندر اپنی ڈریکٹلی انوالمنٹ لنک تھوڑا سا شوک کیا ہوا ہے اس کے بعد زین ملک ہیں آر ایف حبیب ہیں اس کے بعد غلام قادر مری ہے زین ملک کون ہے زین ملک ہے میرا خیال یہ بیریہ ٹاؤن والے ریاض ملک کے داماد ہیں داماد ہے یہ خیال نہیں ہے وہ ملک ریاض صاحب کے داماد ہیں داماد ہیں بلکل بیریہ ٹاؤن کمپنی بھی اس کے اندر شامل ہے اور درجنوں ٹھیکٹڑا رہے ہیں بیریہ ٹاؤن بھی شامل ہے پھر اس کے اندر آر ایک لمبی لسٹ ہے میں اس کے اندر جو آپ کو یہ پڑھ دیتا ہوں کلاہ صاحب اس کے جو اندر جو کنفیشنل بیان آئے ہیں میں نا اس کے اندر اس طرح ایک بیریہ ٹاؤن کے ساتھ جو مین کاروبار کرتے تھے سید عصد عباس صاحب ہیں انہوں نے اقرار کر لیا کہ جناب یہ میں نے جالی کونڈل کروائے تھے بر مجھے نہیں تھا پتہ کہ میں پیسے ان سے نکلواتا رہا ہوں بیریہ کونڈ کے بیاب پہ بر مجھے یہ نہیں تھا پتہ کہ یہ جالی ہیں پھر اس طرح اور بھی ہیں راکیش کمار صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ کنفیشن کر لیا ہے کہ جناب یہ جو تارک سلطان صاحب ہیں انہوں نے کوئی بائیس کروڑ یا پتہ نہیں کتنے اس پر سے نکلوائے تھے یہ حسین لوائی صاحب کی سفارش پہ ہوئے تھے وہ کافی سارا کنفیشنل بیان آگئے ہیں اطراف بھی آگئے میں ہیں انویسٹریگیشنز ظاہر ہیں اور اس کی جو تفصیلات ہیں یہ ہم لسٹیں دکھا رہے ہیں نیکسچر جو ہے نا اسٹیٹس کیا ہے کہ کلاہ صاحب جو جنریشل کسٹڈی میں ہے نا اس وقت وہ تو حسین لوائی صاحب ہیں تہا رغزہ ہیں انور مجید ہیں عبدالغزی مجید سو ہیں اس کے بعد جو ہے بیل اریسٹ جن کی ہوئی ہوئی ہے نا زمانت ہوئی ہوئی ہے بفور اریسٹ وہ اس میں عدیل شاہ راشتی صاحب ہیں محمد اشرف ہیں کاسم علی ہیں شہزاد علی ہیں شیر محمد مغیری یہ لمبی لسٹ ہے آصف علی زرداری صاحب بھی ان میں سے زمانت میں موجود ہیں جو مزید بیل پہ ہیں وہ کرن امان اور نورین سلطان ہیں جو بھاگے میں ہیں براڈ مفرور وہ ناصر عبداللہ لوٹا ہیں اسلام مسود ہیں محمد عارف خان ہیں محمد امیر خان ہیں اور باقیوں کی ایک لمبی لسٹ ہے یہ ہماری اس پہ دکھائی جا رہی ہے اس وقت یہ سٹیٹس ہے پھر اس کے بعد ہے جو ای سی ال کی لسٹ اگر پروڈیوسر صاحب دکھا چکے ہیں یہ تقریبا ای سی ال پہ جو ٹوٹل نام اس پہ آئے ہوئی ہے کیس کی آپ ڈیپٹ دیکھ لیں گے کتنی زیادہ یہ چھینویں لوگوں کی ہیں اور اس میں پاکستان کے بڑے بڑے موتبر نام ہیں بڑے بڑے بزنس مین بڑے بڑے ٹھکے دار سرکاری میں لازمی میں چند پڑھ دیتا ہوں کوئی کلی کہ محمد انیف زین ملک یہ ابھی ذکر کیا آپ نے دعودی محرکاز اس کے بعد جو ہے محمد افضل جگدیش جگدیش صاحب کی میں آگے تفضیح دیکھ رہا تھا کہ ان کو شاید کسی جگہ بائیس کروڑ ہے کسی جگہ جو کاؤنٹ کے اندر تفصیل آتے ہیں دو ارب اتنا اٹھائیس کروڑ اماؤنٹ جو ہے نا اربوں کھربوں میں یہ اب جا چکا ہے جلی کاؤنٹ اور جو اماؤنٹ ہیں وہ مائنڈ باؤگلنگ ہے کسی کاؤنٹ میں جو ہے نا بائیس کروڑ جا رہا ہے کسی کے چھبیس کروڑ جا رہا ہے ایک کاؤنٹ میں دو ارب رپیسے بھی زیادہ جمع کروڑا گیا ہے تو یہ کلمبی نسٹر چھینوے میں یہ لسٹ چل رہی ہے لوگ ڈھونڈتے رہے ہیں اپنے اپنے مطبع رشتہ داروں کے نام اگر کسی کے ہیں پر پاکستان کی کریم سندھ کی کریم کم از کم اس میں نظر آ جاتی ہے آپ کو بینکرز کی بزنسمن کی بیوروکریکٹس کی اور تمام ہی جو ہے ایلیٹ کے اس کے اندر بڑے بڑے بائیزت نام موجود ہیں سادھ میں ایڈیشنل جو ہے نا جو سسپیشس اکاؤنٹ ہے نا کلاہ صاحب یہ اس کی تفصیلات بھی یہ دخانہ شروع کر دیں کہ یہ لمبے جو اکاؤنٹ ہے ادنان جاوید صاحب ہیں کسی کے بیس اکاؤنٹ ہیں اقبال میٹل صاحب ہیں کسی کے وہ ہیں اس کے اندر پوری تفصیل ہے کب کھولے گئے کتنے پیسے نکالے گئے کتنے دیئے گئے وہ ساری ہے کہ نکچر میں اندر لمبی تفصیل ہے اگر کسی کا کوئی رشتدار ہو تو اس کے متعلق فکر کرنا شروع کر دیں اور سادھ میں بینیفیشریز ہیں یہ کمپنیز ہیں کلاہ صاحب ان کمپنیز میں جو بینیفیشری کمپنیز ہیں یہ تمام اس میں بھی بہت بہت بڑی کمپنیز ہیں یہ لسٹ بھی موجود ہے سب سے زیادہ اس کے اندر جو خوفنات کلاہ صاحب خوفنات چیز کلاہ بریک میں آئیں گے وہ سب سے زیادہ خوفنات ہیں انڈویجویل نیمز ہیں کتنی کتنی ماؤنٹ ہیں اور ہر فیلڈ سے کمپنی ہیں صرف یہ شگر مل دے نہیں ہیں یہ وہ بھی بتائیں گے تو بیسکلی اہم نقطہ یہ بھی ایک خوفناک چیز ہیں کیا کیا ہیں اس ریپورٹ میں وہ چھوڑ سی بریک سے واپس آ کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کچھ یہ بھی بات کریں گے کہ ماضی میں یہ غیر قانونی احقامات نہ ماننے پر جن افسران کو عمران خان صاحب سراتے تھے آج انہی افسران کو حکومت ملنے کے بعد عمران خان صاحب کس طرح سے دمکا رہے ہیں مکمل ڈیٹیل دیں گے اور سی ڈی اے ہاتھ سے کیا گیا میئر شیخ روئے ہیں اسلام آباد کے شیخ خانصر عزیز صاحب وہ کام سے اس حد تک بددل ہو چکے ہیں کہ چڑیا گھر کا ہی ستیا ناس ہو چکے ہیں ایک چھوڑی زی بریک واپس آئیں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے پریگرام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کریں گے ریپورٹ کی خوفناک چیز ابھی شیئر کرنا باتی ہے بلکل یہ جو ہے لمبی لسٹ ہے تین سو چھانیوے ملزمان کی جو ہے اب اس کی نام پڑھنا شروع کریں گے تو اس کی ہم ڈیٹیل پروگرام میں آنے والے میں شیئر کرتے رہیں گے صرف اس کے چند ہم آپ کو نام بتا دیتے ہیں بڑے بڑے نام جن کے کاؤنٹ میں بہت بڑے گئے ہیں یہ جگدیش صاحب ہیں یہ بائیس کروڑ رپیہ ان کے کاؤنٹ میں ڈالا گیا ہے یہ محمد اسد علی صاحب ہیں ان کے ستنہ کروڑ رپیہ ڈالا گیا ہے محمد مشتاق صاحب ہیں یہ بڑے لکی ہیں ان کے بتیس کروڑ رپیہ ناصر عبداللہ لوٹا یہ جو ہے دو عرب اکاسر کروڑ رپیہ لوٹا اور پھوٹا جو ہے نا یہ ہے اس طرح تارک سلطان صاحب میم کریکٹر ہیں اس کے اندر ان کے کاؤنٹ میں بھی کچھ تیس کروڑ رپیہ گیا ہے کمپنیاں جو اومنی گروپ کی آئیمی ہیں نا تو ہمارا خیال تھا یہ صرف شگر ملے ہی چلاتے ہیں شگر ملی نہیں ہیں یہ لسٹ ہے اندر انرجی کی کمپنیز ہیں اس کے اندر جو ہے فیول انڈ انرجی اس کے اندر کوئی ایسا فیلڈ ہے نہیں ہے کمیونکیشن انڈ انجنیرنگ انٹیریر ڈیزائننگ ہوتل سرویسیز ہائیڈل پاور کوئی ایسا وہ نہیں ہے ان پہ الزام یہ ہے کہ آصد داری کے یہ فرنٹ بین ہے یہ جو ساری تفتیش ہے وہ صرف شگر ملوں میں نہیں چلا رہے تھے اس کے اندر تمام ہی فیلڈ ہیں یہ ترتالیس کے قریب میرے خل ان کی کمپنیاں ہیں اس کی ساری تفصیل آپ سے آج ستا شیئر کریں گے بہت زیادہ ہیں صرف وہ لسٹ بتا دیتے ہیں جو کہ نیب کو بجوا دی گئی ہے کہ جناب یہ ملزمان جو ہمام تو کری رہے ہیں آپ بھی ذرا چیک اوٹ کریں گے آپ کے ریکارڈ میں کیا کیا ہیں جو بجوا دی گئی بھی ہیں اس میں زرداری گروپ صاحب کی بھی بجوا دی گئی ہے نیب کو بھی یہ تو ایف آئی اے کی اور جی آئی ٹی کی رپورٹیں ہیں نیب بھی جو کر رہی ہے اس میں صدار محمد ارشد بلوش صاحب کی پارٹی ہے کریم خانی اینڈ برادرز ہیں اس کے بعد سمیڈ لیلی شاروخ ہیں زرداری گروپ ہے شیر محمد ہیں پھر بیریہ ٹاؤن کرچی پروجیکٹ اینڈ زین ملک ان کے پہلے ہی اٹھارہ کے قریب جو ہے نا بیس کیسز نیب پہ چل رہے ہیں جن کا ابیتہ قصر کچھ نہیں ہوا آج تک کوئی ان کو وہاں سے ہمیشہ ہی ریلیف مل جاتا ہے امید ہے وہ اپنی برقرار رکھیں گے تسلسل اور اس میں بھی ریلیف ان کو دے دیں گے ماضی دیکھتے ہوئے آج تک ہوا سنا نہیں ہے کہ کسی اس میں ایکچویل ان کو وہ دینا ہے سپریم کورڈ نے بڑا کیس تھا ایک اس میں وہ سپریم کورڈ پھسادا اس میں بھی تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کر کے پانچ ارب روپیہ کیا دیا مگر بہرحال وہ بھی سب جڈے سا معاملہ اس سے زیادہ میری جسارت دی ہے کیا بات کر سکے ٹھیک ہے اسلامباد پولیس کے حوالے سے کلاس ہم بات کریں گے مگر اس سے پہلے پی ایسی کے حوالے سے بات کریں گے ابھی تک اپوزیشن ہمیں اس حد تک سٹرانگ نظر نہیں آئی اس معاملے میں کتنی متحد ہو جائے گی وہ میں بڑی لگتا تو یہ ہے کہ آخر کار مجھے باقی میوسی تو اتنی زیادہ نہیں ہوئی مجوسی مجھے ہو رہی تھی شیری مزاری کیا نام ہے شیری رحمان صاحبہ جو آنا ان کا میں ابھی سن رہا تھا انٹرویو سر عمران خان سے اس دن بات ہوئی تھی جس نے عمران خان کی ملاقات ہوئی تھی صحفیوں سے ہم بھی تھے خوبر گھمن نے یہ بات ان سے کہی تھی کہ پی ایسی کے چیئرمین کے حوالے سے تو فواد چودری صاحب ساتھ بیٹھے تھے فواد چودری صاحب نے ان کے کان میں کہا عمران خان کے میں کیونکہ ساتھ بیٹھا تھا لہٰذا وہ آواز میرے تک بھی ہے کیونکہ وہ پبلک میٹنگ تھی کو آف در ریکارڈ بدل اس طرح تو نہیں سی سی سوائیکن کوٹ ہی تو فواد چودری نے کہا کہ سر وہ تو انہوں نے عمران خان کے کان میں کہا انچی آواز میں کہ جی وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو اپوزیشن کے پاس ہوتی ہے تو میں باز نہیں آیا میں لکمہ دینے سے میں نے کہا خان صاحب ذرا یہ ذرا سہوچ لیجے کہ یہ قانون کوئی نہیں ہے لا نہیں ہے آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو یہ اگر آپ نے یہ اپوزیشن کو دے دی تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ شباز شریف اپوزیشن لیڈر ہے اور وہ وہی اس کے چیئرمین لگ جائیں گے عمران خان کو بات یہ فوراں سمجھا گی انہوں نے فواد کو کہا کہ نہیں نہیں اگر اس کو ہم نے اپوزیشن کو دے دی کیونکہ اگر قانون نہیں ہے تو پھر تو ہمیں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کسی نے اس کو پوائنٹ اوڈ بھی کہ آپ نے ایشو کیا ہے لیکن اب ہو کیا رہا ہے جب ان کی یہاں پہ آپس میں بزنس ہاؤس کمیٹیز کی میٹنگ ہوئی ہیں تو میری کچھ ان سے عامر ڈوگر سے بھی بات ہو رہی تھی جو چیف ویپ ہیں ان کے میں نے ان کو بھی فون کیا تھا میں کیا فیصلہ ہوا آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں دیں گے کہ اپنا بندہ لے کے آئیں گے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا عامر ڈوگر کے بقول وہاں پہ کہ ہم بیٹھ کے کہ جو پہلے ہی یہ پرانی یہ روایت تھیں روایت نہیں ساری جتنی کمیٹیز پوزیشن کے پاس تھیں پہلے ماضی میں وہ ہی ان کو واپس کر دی جائیں تو کہتے ہیں صاحب جب اس میں پبلک کونٹس کمیٹی بھی آنا تھا انہوں نے کہا جناب ایشو تو ہے لیکن اب اس پہ کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہوا اب ایک ذرا چلاکی ملاحظہ فرمائیں یہاں پہ پانچ سال حکومت نواز شریف صاحب نے کی ہے پانچ سال ان کے آڈٹ پہرے آنے والی ہیں سارے کے سارے ریپورٹیں تیار ہیں ابھی آنے والی ہیں ان کا فیصلہ شباز شریف صاحب کریں گے خود مطلوب ہیں اور ملزم ہیں چپن کمپریوں میں ہیں نیپ کے اندر اور خرشید صاحب کبھی امنگ ایدر تنگز نیا نیپ پہ کیس ہو گئے تو پنجاب میں چلاکی دیکھیں یہاں پہ اببہ حضور شباز شریف صاحب پی ایسی چلائیں گے ذرا جمہوریت کو خزورتی دیکھیں پنجاب میں وہاں پہ انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنوائے حمزہ شباز کو وہاں پہ بیٹا حضور جو ہے نا برخوردار وہ برخوردار وہ پنجاب کی پی ایسی چلائے گا دس سال کے میس رول کے بعد کرپشن کے بعد آٹڈ پہرے ریپورٹس ان کو چلائے گا کمیٹی کو وہاں پہ حمزہ شباز شباز شریف وہ اس میں چلائیں گے تو مجھے ناول جاد آگے ترگنیف کا فادر انڈ سن فادر انڈ سن والی کہانی ہے یہ آپ جمہوریت کی کہانی ہے دس سال وہاں آپ نے جو لٹ مار کیے ریپورٹس آنے والی ہیں ان کا فیصل حمزہ شباز کرے گا یہاں بڑے بھائی آپ ان کو پائی جان کہتے ہیں وہ بڑے بھائی یہاں پہ کر کے گئے ہیں پانچ سال جو کچھ کر کے ہیں ان کو چھوٹا بھائی سیٹل کرے گا وہاں اپا حضور کے پیرے بیٹا سیٹل کرے گا اور دوسٹ ہمارے کہتے ہیں جنب روایت آرہے مجھے جو دکھ ہوا ہے وہ ان کا ہوا ہے ہونا تو نہیں چاہیے اب یہ سارے لوگ ہم پتہ نہیں کیوں ابھی بھی تھوڑے سی توقع کو رکھ لیتے ہیں بے وکوف یہ ماری ہے وہ شریر امان کی میں گفت کو سن رہا تھا انہوں نے ڈٹ کے سپورٹ کی ہے انہوں نے کہا جناب کے بالکل روایت ہے ہم نے مساک جمہوریت کیا تھا اور شباز شریف کو ہی پی اے سی کا چیئر میں ہونا چاہیے دات دیتا ہوں یہ دونوں اندر سے ایک ہیں سر یہ شریر امان کی تصویر دکھائیں شریر امزاری کی نہ دکھائیں شریر امزاری نہیں صاحبہ وہ کہاں سے شریر امزاری نہیں صاحبہ پیپس پارٹی سے تعلق کرتی ہے وہ دکھائیں صاحب آپ کا اور ہمارا سٹانس رہا ہے کہ جناب کیوں کہ پہلے ان کا بیک لاغ ختم کر لیں اگر وہ بیک لاغ ختم ہو جائے تو بیش اپوزیشن کا آپ لیاں مگر فیلال یہ بلکل اس کو بند کر دیں کیونکہ پچھلے پاہن دس سال میں یہ مکمکہ ہوتا رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کور اپ کرتے رہے ہیں بلکل اس میں گورنمنٹ کی ہونی چاہیے یا انڈیپینڈنٹ بینچر سے کوئی ڈونڈ کے لے آئے ہیں اگر کوئی ملتا ہے مگر یہ شباز شریف صاحب کو بلکل نہیں دی جا سکتی اپنی اتصابہ وہ خود نہیں کر سکتی اکتر مہنگل صاحب کو کیوں نہیں دے دیتے اکتر مہنگل صاحب کو دے دیں اکتر مہنگل صاحب کو بٹھائیں ایک بلوچستان سے بند آئے آپ کی اتراز نہیں ہونا چاہیے نہ نواز شریف صاحب کو ہوگا کیونکہ ان کے وزیر اعلیٰ تھے آپ کو یاد ہے نہ عمران خان صاحب کو ہونا ہے ان کے الائز سے اکتر مہنگل صاحب جیسے ایک بڑا آدمی ہے ان کو بٹھائیں تو باقی ان کی شیری رحمان صاحبہ کی گفت 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 ان کے نا ٹوٹل میوسی ہوئی ہے اور یہ چہرے کے تاثرات بتا رہے گی ہمارے گلے شکوے ہیں ہمارے گلے شکوے ہیں ہمارے سارے پیپلز پارٹی کے پرانے دوست یہ آسرداری کے ساتھ قسمیں وادے کر چکے ہیں ہم نے گلے شکوے کرنے چھوڑ دیوئے ان کی پولیٹکس ہے اب اس کے اندر اصولوں شاصلوں کی بات نہیں رہے گی بھی سی دی سی دی پولیٹکس ہے جس طرح کی اولڈ سٹائل پولیٹکس ہے قسمیں وادے تو خان صاحب بھی معظمیں بڑے کرتے رہے ہیں اسلامباد پولیس میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہو گئی ہیں ہمارے سامیچاریوں کے وہاں سے ہم لوگ سٹارٹ لے رہتے ہیں چلے اس پہ عمران خان صاحب نے بابوئی دکھاتے ہیں عمران خان صاحب نے ایک تقریب کی ہے پرسوں وہاں پہ لاہور میں وہ دکھائے ہیں جس میں انہوں نے بیوروکریٹس کو تھرٹ کیا ہے اور جس نے اندہ کوئی لیٹر لکھی اور چین آف کمانڈ نہ کی تو ہم انہوں کا کیا حشر کریں گے اور دھرنے کے دنوں میں وہ کیا کہتے تھے وہ دونوں چیزیں سنا دیں ہم اپنا تفسرہ جو ہے نا وہ پھر کسی اور باک کے لئے رکھ لیں گے ابھی مہینہ نہیں ہوا اور کیسے یو ٹرن شروع ہو گئے ہیں جلے یو ٹرن کی کہانیاں سناتے ہیں 23 تاریخ کا تو آپ کو سنائیں گے مگر اس سے پہلے دھرنے کی دنوں میں خان صاحب کا روائیہ اور ان کا میار کیا تھا بیروکریسی کا وہ پہلے سنن لیتے ہیں میں سس پی نیکوکاروں کو خاص طور پر آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں میرا ایمان ہے کہ یہ دوزار پندرہ میں الیکشن ہوگا ری الیکشن ہوگا اور ہم ان کو ری انسٹیٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ ایسے لوگوں کو ہم معاشرے میں اوپر لے کے آئیں گے ان کی پولیس میں اوپر لے کے آئیں گے ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ قانون کے اوپر کھڑے ہوں بجائے ان کے جو درباری ہوں ہر قسم کا حکم مان لیں ہر قسم کے غلط قانون پر چلیں جو انہوں نے تیس اگست کی رات کو جس طرح انہوں نے شیلنگ کی اور جس طرح لوگ مرے جس طرح گولیاں چلیں اور پورا منتجاج پر جو انہوں نے ظلم کیا یہ اس طرح کے آفیسرز اس ملک کو نہیں چاہیے وقت آگیا کہ پاکستان کو وہ لوگ چاہیے جو کہ قانون کی والا دستی میں مانے تو میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے کہ ہم انشاءاللہ ان کو آنر کریں گے ہم ابھی بھی اس اس پی نیکو کارا کو ہم ان کا کیس پی لڑیں گے ان کو آنر کریں گے اور باقی سروسز کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہے راستہ نئے پاکستان کا اپنی گفتگو پر تیس تاریخ کو وزرعاصم پاکستان خان صاحب نے کس طرح سے یوٹرن لیا ہے وہ بھی آپ کو سنا دھتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہوئی دو ایک بیروکرائٹ نے اور ایک پولیس آفیسر نے پبلک میں چلا گیا کون سی دنیا اجازت دیتی ہے کون سی گورنمنٹ اجازت دیتی ہے کہ بجائے اپنا ان کا چین چین اف کمانڈ ہوتا ہے آئی جی سے بات کریں اگر بیروکرائٹ ہے تو چیف سیکٹری سے بات کریں کون پبلک میں چلا جاتا ہے یہ تو ایک پولیس فورس بیروکرائٹ کی حرکتیں کرتی ہے میں یہ واضح کر دوں کہ یہ آگے سے بلکل ٹولریٹ نہیں ہوگا سخت ایکشن لیں گے اگر اس طرح کی کسی نے حرکت کی کسی ایجنڈا پر کام کیا میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے یہ تو عمران خان صاحب کے گفتگو سن لی ہے آمیر صاحب آپ اس سے پوچھ لیتی ہوں آپ بڑے پی ٹی آئی کے مددہ ہیں تو بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں تو اس میں نیکوکارا صاحب کہاں پر ہیں ان کا تو نظر نہیں آ رہا ہے پہلے یہ ہے کہ میں مددہ میں ایشورٹ ایشورٹ چلتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ٹائم دینا چاہیے پر مجھے نیکوکارا کا بلکل نہیں پتا میں گناہگار لوگوں پر جو ہے نا آپ جائیں گولیاں برسائیں اور گرفتاریاں کریں ڈنڈے ماریں انہوں نے ان کے احکامات یہ احکامات آپ ہمیں خود ہنڈل کرنے دیں ہم کر لیں گے ان کو ڈسمس کر دیا گیا نیکوکارا صاحب کو نوکریز نکالا کیا تھا اور افتاب چیما صاحب کو اپنی قربانی دینے پڑے کیا تھی آئی جی صاحب کی اور یہ کوئی انہوں نے ان کے کیسے نہیں لڑے تھے اکیلے بھکتے رہے اور اکیلے برطرفیں ہوں ہی بعد میں بہالیاں ہوئی وہ لمبی کہانی ہے اب عمران خان اس وقت اپریشیٹ کر رہے تھے نیکوکارا کو اور ان کو افتاب چیما کو آپ نے ڈیفائے کیا ہے حکومت کو چودر نصار کو سیگریٹر انٹیئر کو اور آپ لوگوں نے ان کے حکم نہیں مانے چین اف کمانڈ کی باتیں کیا رہے تھے چین اف کمانڈ کی بات کرتے ہیں اب آج جو انہوں نے تھریٹ کیا ہے وہاں پہ ریزن کے چکوال کے اور وہاں دیرہ کازی خان کے ڈی سی نے لیٹر لکھ دیے کہ حضور انوار آپ کے امینے ہمارا جینا حرام کر رہے ہیں پٹواریوں کے ہم سے تبادلے کروانے آگئے ہیں تو مہربانی فرمائیں کہ ہمیں تھوڑا سی جورت یہ جورت عمران خان نے ان کو دی تھی حضوران کو کہ حضور آپ غلط کام مات مانے حکومتوں کو خلاف کھڑے ہو جائیں نواشری صاحب کی حکومت تھی تو عمران خان صاحب نے نیکوکارا کو اپریشیٹ کیا کیس لڑنا تھا جو بادمان نہیں لڑے یہ تو بیان ہوتے ہیں نیکوکارا کے لیے ان کے اور جذبات تھے جنہوں نے ان کو رفیوز کیا چین آف کمانڈ کو چودن عصار لی خان صاحب کو اور انہا افتاب چیما جیسے ایک انریبل آدمی نے اپنے جاب کی یہ قربانی تھی آج صرف دو لیٹر رہے ہیں آمر صاحب ایک ڈی سی نے لکھ لیا ایک دوسرے نے تو وہ کہتے ان کو جورت کیسے اور اندھا کسی نے جورت کی تو ہم آپ کو دیکھ لیں گے سر تو تھوڑا سا تو رومیہ سمرا رہے ہیں آمر صاحب تھوڑا سا عمران خان رضوان گوندل کے کیس میں آئی گیا تھا تو آئی جی صاحب وہاں پہ جو جھوٹ بول کے گئے وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے پاس اس کے ثبوت بھی آئے انہوں نے سپریم کورٹ کیا کہ کلیم عباب صاحب نے جھوٹ بولا ہے پرجری کی ہے کہ میں وہاں پہ اسلام آباد میں تھا اس لیے بربل آرڈر دیئے وہ لاہور میں تھے ہمیں کوئی ثبوت مانگے گا تو پیش بھی کر دیں گے تو یہ گوندل میں چین آف کمانڈ فالو کی گئی تھی کیس کے اندر اور باقی جو ہے اوورال ان میں تفریق کر رہے ہیں اچھے برو میں یہ ایک امبریلا پالیسی نہ بدائیں جن کو پکڑنا تھا ان کو ہی آپ ہیرو پر آ رہے ہیں پتہ نہیں کس کی ایڈوائیس ہو رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہئے چلیئے ٹھیک ہے پروگرام اس کے ساتھ اپنے اخنام کو پانچ سپنے باستا خدرکی خدافرز